دوستو اسفتال کا ایک کمرہ تھا جہاں ایک مرتی ہوئی لڑکی اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ بس بہت دیر ہو چکی وقت پانی کی طرح ہاتھ سے نکر رہا ہے لیکن مجھے آنسوں سے الویدہ مت کرو میں خوش ہوں میرے دل میں بھی سندور ہے 31 جنری 1992 کی فلم دل کا کیا کسور کا ایک سین ہے جس میں انڈیا کی معروف اداگرہ دیویا بارتی اپنے خاندان کے سامنے مرتے ہوئے یہ الفاظ کہتی ہے اس فلم کے ایک سال بعد اپریل 1993 میں دیویا بارتی کی موت ہوئی اور وفات کے وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی دیویا بارتی 25 فروری 1974 کو پیدا ہوئی اگر وہ آج زندہ ہوتی تو شاید 50 سال سے اوپر ان کی عمر ہوتی ان کا کیریئر صرف دو تین سال پر ہی محیط ہے اس کے باوجود بھی ان کی شہرت کے قصے آج بھی مشہور ہیں خوش مساج، چنچل، شرارتی، شوخ باصلائیت، حیرت انگیز اداکرا، بڑی بڑی آنکھیں اور جہدوئی، چہرہ اگر دیویا کے بارے میں کہے گے الفاظ کا ورلڈ کلاوڈ بنایا جائے تو تقریباً سب ہی نے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں فلم دیوانہ دیویا کے کیریئر کی سب سے بڑی ہٹ فلم تھی دیویا ایک بہترین ادا کر رہا تھی ایک ون ٹیک ادا کر رہا تھی یہاں تک کہ ڈانس ماسٹر بھی انہیں سیٹ پر صرف ایک بار ڈانس کا ایک سٹیپ سکاتے تھے اور دیویا اس کو فورم پک کر لیتی تھی اور دیویا کہتی تھی کہ شارٹ کے لیے وہ ریڈی ہیں یہاں تک دیویا کو رہرسل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی فلم کی شوٹنگ کے اوپر مجود لوگوں کا کہنا ہے کہ شملہ میں فلم دیوانے کے گانے ایسی دیوانگی کی شوٹنگ کے دوران دیویا بارتی نے ایک سو چارٹ ڈگری بخار ہونے کے باوجود شوٹنگی تھی اور دیویا نے ارام کیے بغیر اپنی شوٹ مکمل کروائی تھی دیویا بارتی انڈیئر فلم انڈسٹری میں اتنے کام عرصے کے لیے آئیں کہ ان کے بارے میں جاننے کے لیے ان کے صرف دو یا تین ویڈیوز انٹرویوز ہی کافی ہیں جنہیں آپ بار بار دیکھ کر ان کے الفاظ کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں انسال کے طور پر ایک پرانے ویڈیو انٹریزوی میں ان سے پوچھا گیا کہ ان کی خواہش کیا ہے تو دیویا نے کہا خواب تو سب سے اوپر تک پہنچنے کا ہے لیکن مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں میں جو بھی بننے جا رہی ہوں وہ بنوں گی میں اپنی جگہ خود بنانا چاہتی ہوں اور پھر اس نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ وہ فلم ڈسٹری میں دو تین سال کام کرنے کے بعد فلم ڈسٹری کی سب سے مشہور اداکارہ بن گئی اور سب سے زیادہ پیسہ لینے والی اداکارہ بن گئی کیونکہ وہ بہت ہی پورتمہات خود ساکتہ اور پورجوش نوجوان لڑکی تھی جو دنیا کو فتح کرنا جاتی تھی ممبئی کی رہنے والی تھی دیویا مانک جی کوپر ٹرسپ سکول میں انہوں نے تلیم حاصل کی تھی دیویا کے ساتھ پڑھنے والوں میں فرہان اکتر بھی شامل ہیں جو کہ جوئے دکتر کے بیٹے ہیں اور فلم ڈان ٹو کے وہ پروڈیوسر اور ڈیکٹر بھی تھے دیویا کے والدن اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی والدہ کے مطابق دیویا کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ کہتے ہیں جب بھی میں دیویا کو پڑھانے کی کوشش کرتی وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر فلم ہمت والا کے سٹپ کیا کرتی تھی دیویا بارتی کو اداکار جتندر بہت پسند تھے وہ جتندر کی ہی ہی روین بننا جاتی تھی جب دیویا سکول میں تھی تب سے ہی اسے آفرز ملنے لگی تھی اداکار گویندہ کو کون نہیں جانتا اداکار گویندہ کے بائی کیارت کمار نے انہیں فلم رادہ کا سنگم کے لیے سائن کیا تھا لیکن بعد میں بعض وجوہات کی بینہ پر انہیں فلم سے ڈراب کر دیا دیویا بارتی کی بولی وڈ انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے جو فلم ریلیز ہوئی تھی وہ 1990 میں تھی پوپلی راجہ اور وہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی لیکن 1992 میں جب انہوں نے بولی وڈ فلم ڈسٹری میں قدم رکھا تو ان کی پہلی فلم شولہ اور شبرم تھی اور اس کے بعد ان کی فلم ریلیز ہوئی دل کا کیا قصور ایک ہی مہینے میں لگاتار ایک نئی ہیروین کے ساتھ تین فلمیں ریلیز ہو چکی تھی جو 1992 میں ریلیز ہونے والی ان کی فلم دیوانہ میں رشیق پور اور شارف خان جیسے ستاروں کے ساتھ ناظرین نے دیویا کو دیکھا اور وہ مشہور ہو گئی دیویا کی شہرت کا اندازہ فلم فیر میگزین کی ایک سطر سے لگایا جا سکتا ہے کہ دیویا اس وقت سٹار بن گئی ہیں جب سنر شیٹی کی پہلی فلم بلوان آئی تو اس کی بھی ہیروین دیویا بارتی تھی وہ کام کے علاوہ سیٹ پر ہنسی مزاک کیا کرتی تھی وہ سیٹ پر موجود تھی ہنسی مزاک کر رہی تھی کہ فلم کے ڈریکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کا رول بہت ہی سنجیدہ ہے اور آپ کو مرنا ہے دیویا نے کہا آپ کیمرہ آن کریں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں فلم چھوڑ دوں گی اس کے بعد گانے کی شوٹنگ شروع ہوئی اور گانے کے بولتے تو روٹھا تو روٹ کے اتنی دور چلی جاؤں گی ساری عمر پکارے گا پھر بھی لوٹ کے نہ آنگی تو فلم کے ڈریکٹر ڈیویر دون نے دیکھا کہ اس نے بہت ہی امدہ طریقے سے موت کا سین فلم آیا اور سین کو دیکھتے دیکھتے فلم کے ڈریکٹر کے ہی آنکھوں میں آنسو آگے تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فلم کی ایکٹرز دیویا بارتی نے کیسی زبردست پرفارمس دی ہوگی دیویا بارتی کے اگر فیملی کی بات کریں تو آپ کے والد کا نام اوم پرکاش جب کہ آپ کی والدہ کا نام میٹھا بارتی تھا ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام کنال تھا اور ان کی ایک ستیلی بہن پونم تھی جو ان کے والد کی پہلی بیوی کی اولاد تھی دیویا بارتی کی اگر ذاتی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے شولہ اور شمنم کی فلم مندی کی دران ہی گویندہ کے ذریعے ڈریکٹر پرڈیوسر ساجد ناڈی والا سے ملاقات کی اور ان سے دس مئی انیس سو بانوے کو شادی کر لی تھی بہت ہی خوبصورت اداکارہ انیس سال کی عمر میں اپریل ان سے اترانوے میں اپنے اپارٹمنٹ سے گھننے کی وجہ سے موت کی آگوش میں جا پہنچی دیویا بارتی کی موت اب تک پولیس اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان ماما بنی ہوئی ہے جو کہ سلج نہیں پایا کہ آیا اس نے شلانگ لگائی تھی یا کسی نے اسے اس کے اپارٹمنٹ سے دھکھا دیا تھا یہ تھی نبی کی دہائی کے اپتدائی سالوں کی بہت ہی خوبصورت اداکارہ کی کہانی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھیں تینکیو سو مچ چھوڑے میرا ہاتھ میں میں کہتی چھوڑے میرا ہاتھ چھوڑو میکی تم کوشش کرنا وعدہ کبھی نہ کرنا وعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے موسیقی موسیقی